مسلم لیگ کے رہنمہ راجہ امیر احمد خان آف محمود آباد یوپی بھارت کے بہت بڑے جاگیردار اور قائد عظم کے موتمد رفقہ میں سے تھے راجہ صاحب محمود آباد نے سیاسی بصیرت انہی سے حاصل کی اور نومری ہی میں مسلم لیگ کے سرگرم رکن بن گئے انیس سو سنتیس میں آل انیہ مسلم لیگ کے سرگرم رکن بن گئے انیس سو سنتیس میں آل انیہ سٹوڈنٹ فیڈریشن کی تشکیل کی اور مسلم نوجوانوں کو تحریک پاکستان سے روشناس کروایا کہ ہمیں پاکستان کے کچھ عرصہ بعد کراچیا گئے لیکن سیاسی انتشار سے دل برداشتہ ہو کر عراق چلے گئے اور پھر لندن میں سکونت اکسیار کی آپ لندن میں اسلام کلچر سینٹر کے ڈائریکٹر تھے پاکستان کی تاریخ سے آشنا لوگ کہتے ہیں پاکستان سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات قائد اعظم کی راہنمائی اور راجہ صاحب محمود آباد کی دولت کے مرغون منت ہے راجہ صاحب محمود آباد ریاست محمود آباد کے والی تھے جو لکھنو سے تیس میل دور شیعہ اکثریتی ریاست تھی آپ کے والد سر محمد علی خان مایہ ناز شخصیت کے حامل تھے آپ کے والد مہاراجہ علی محمد خان نے ایک دفعہ کانپور مسجد کے حادثے میں گرفتار ہونے والے مسلمانوں کی زمانت کے طور پر اپنی پوری ریاست پیش کر دی تھی لوگوں نے کہا بھی آپ علیہ امتیار صاحب کی زمانت دے رہے ہیں ان کی اکثریت سے آپ واقع بھی نہیں ہیں تو آپ نے کہا ایک مسلمان کو بچانے کے لیے میری ریاست ختم ہو جائے تو میں ایسے معمولی سمجھوں گا اور یہ تو سیکڑوں کی تعداد میں ہیں ان کے تحفظ کے لیے میں اپنی جان اور آن کے لیے بھی خطرہ مو لے سکتا ہوں ریاست کیا چیز ہے راجہ صاحب نے جس طرح دل کھول کر تحریک پاکستان میں اپنی دولت لٹائی اس کی مثال مشکل سے ہی ملتی ہے گاندی جی جواہلان نیرو مولانا محمد علی مولانا شاکت علی مولانا حسرت مہانی چودری خلیق و زمان غرض کے ہندوستان کا ہر شولہ بیان مقرر آپ کی رہشگاہ قیسر باغ لخنعو میں محفلوں کو گرماتا جب آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تو یہ ایک قسم سے گوونر سر ہینری ہیک کے ساتھ ٹکر کے مترادف تھا اسی وجہ سے آپ کو بلا کر دھمکی دی گئی کہ اگر آپ نے مسلم لیگ نہ چھوڑی تو ریاستت زبد کا لی جائے گی لیکن آپ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ شولہ آتش اور تیز ہو گیا راجہ صاحب مقدوم ہونے کے باوجود خادم نظراتے اور شاید خدمت کی یہ میراس ان کا اپنے والد مہاراجہ محمد علی خان سے ملی تھی یہی وجہ تھی کہ راجہ صاحب ایک طرف سے مسلم لیگ کے تمام جلسوں کا خرچہ برداشت کرتے تھے تو دوسری طرف ذاتی طور پر ہر بے قصو نادار کی مدد کے لیے ہمیں وقت تیار رہتے جب آپ کے بیٹے سلمان میاں صاحب کی ولادت ہوئی تو لوگوں نے جشن منانے کا مشورہ دیا مگر آپ نے عجیب انداز سے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا وہ اس طرح کہ ریاست کی تمام چوبیس تحصیلوں سے کھل ایسے آدمیوں کی فیریست منگوائی جو موت کیا کے مرض کا شکار تھے چنانچہ انہوں نے گیارہ سو اٹھاون مریضوں کو اپنے علاقے کے کیمپ میں ٹھہرایا اور تمام لوگوں کا مفت اپریشن ڈاکٹر ٹی پرشاہد جو اس وقت آنکھوں کے مشہور ڈاکٹر سے ان سے کروایا کیا میں پاکستان کی تحریک میں آپ کی خدمات جلی حروب میں درج ہیں آپ قائد اعظم کے دستراز شمار ہوتے تھے آپ نے کیام پاکستان کے سلسلے میں مالی اخلاقی مدد فراہم کرنے میں بہت زیادہ مصبت کردار ادا کیا قائد اعظم محمد علی جناہ متعدم مواقع پر آپ کے وجود کو باعث افتخار قرار دیا اور آپ کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو مسلم لی کا خزانچی مقرر کیا لیکن راجع صاحب اس اہم منصب کے ساتھ ساتھ اپنی شولہ بیانی سے بھی نوجوانوں کے دلوں کو گرماتے رہے یوں زبانی خرچ کے ساتھ ساتھ جیو خرچ کی ذمہ داریاں بھی انجام دیتے رہے لیکن پاکستان بننے کے بعد آپ کو اپنی ریاست سے ہاتھ دھونا پڑا جس کے بعد آپ کو پاکستان میں تین فیکٹریاں لگانے کی پیش کش بھی ہوئی لیکن آپ نے اس سے ٹھکرا دیا اپنی زندگی کے آخری ایام بڑی قسم پرسی کے ساتھ جو کی روٹی اور بسوں میں سفر کرتے ہوئے گزارے میئی انیس سو اکتیس انڈیا کی ریاست محمود آباد کے مہاراجہ محمد علی خان وفات پا چکے ان کے فرزند محمد امیر احمد خان اب ریاست کے حکمران قرار پائے لیکن ان کی عمر ابھی تقریبا ساڑھے سولہ ساری ہی ہے یہ وہ وقت ہے جب برطانیہ سے انڈیا کی آزادی کی تمنا برے سغیر کے کونے کونے میں پائی جاتی ہے دوسری جانب انگریز سرکار کی نظریں محمود آباد پر ہیں اور وہ مہاراجہ کے انتقال کے بعد ریاست کو کوٹ آف وارز کی تحویل میں لینا چاہتے ہیں ایسے نازک سیاسی منظرنامے میں قدشہ ہے کہ ایک نوجوان حکمران ریاست کے سیاسی امور پر پوری طرح قابو نہیں رکھ پائے گا مہاراجہ نے راجہ امیر احمد خان کی کم سینی کے پیش نظر اپنے انتقال سے قبر ریاست کے انتظامات کی نگرانی کے لیے ایک بورڈ آف ٹرسٹیز قائم کر دیا تھا تاکہ ان کے انتقال کے بعد ریاست کوٹ آف وارز کی تحویل میں نہ چلی جائے اس بورڈ آف ٹرسٹیز میں سر فیرست نام محمد علی جناہ کا تھا جو ان دنوں اکابرین کے مابین قریبی تعلق کے ترجمان تھے محمد علی خان انیس سو سترہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر بنے اور وہ اس وقت محمد علی جناہ کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے ابتدا میں یہ تعلقہ سیاسی نویت کے تھے مگر رفتہ رفتہ یہ مراسم برادرانہ تعلقات میں تبدیل ہو گئے اپرل انیس سو اٹھارہ میں جا محمد علی جناہ نے رتنبائی سے نکاح کیا تو اس نکاح نامے پر راجہ محمد علی خان نے محمد علی جناہ کے وکیل کی حیثیت سے دستخط کیے شادی کے دن محمد علی جناہ نے رتنبائی کو جو انگوٹھی پہنائی تھی وہ نہ صرف راجہ صاحب نے تحفے میں دی تھی بلکہ شادی کے بعد انہوں نے ہنی مون بھی نینی تال میں واقع راجہ صاحب کے مکان گیلوے ہوس میں منایا تھا جناہ کے پرائیویٹ سیکٹری مطلوب حسن سید ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں ان کے مطابق جناہ نے نینی تال جاتے ہوئے مہاراجہ محمد علی محمد خان کے ہاں مختصر قیام کیا اس وقت راجہ صاحب محمود آباد کی عمر ساڑھے چار ساگ تھی مطلوب حسن کے مطابق اس موقع پر راجہ امیر احمد رتی بھائی کو دیکھ کر ششدہ رہ گئے ان کے بقول وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور ان پر کوکاف کی پریوں کا گمان ہوتا تھا راجہ محمد امیر احمد خان پانچ رومبر انیس سو چادہ کو محمود آباد میں پیدا ہوئے وہ اردو عربی انگریزی اور جرمن زبانوں پر دست رس رکھتے تھے والد کے انتقال کے وقت ان کی عمر تقریبا ساڑھے سولہ سال تھی مگر ان میں تدبر فراست اور علمی لیاقت اس قدر تھی کہ کام عمری کے باوجود انہوں نے نا صرف ریاست کا انتظام سنبھلا بلکہ ان تعلقات اور تحریکات سے بھی خود کو دور نہیں کیا جن کی بنیاد ان کے والد مہاراجہ محمود آباد نے رکھی تھی اس خاندان کے لئے اس صورتحال اجنبی نہیں ہے ریاست کے والی نواب علی خان نے اٹھارہ سو ساون میں عود کے دارالحکمت لکھنو پر انگریزوں کی یلغار کو روکنے کے لئے جد و جہد کی تاہم ان کی موت کے بعد برطان ویراج ریاست محمود آباد کو زبط کنے کا خواہش مند تھا تاہم سیتہ پور کے ایک اسیسٹن کمیشنر مرزا عباس بے کی کوششوں سے انگریز چیف کمیشنر سر ہینری لارنس نے ریاست محمود آباد کو زبط کنے کی بجائے سرکاری تحویل میں لے لیا جیس سے اس کی خود مفتاری پر کم اثر پڑا اور نواب علی خان کے نو سالہ صاحب زادے محمد امیر حسن خان کو ریاست کا مستقبل کا راجہ نامزد کر دیا گیا اس دوران نواب علی خان کی بیوار ریاست کے انتظامی معاملہ چلاتی رہی آپ نے زیادہ کی زندگی سے حاصل ہونے والا یہی سبق مہاراجہ محمد علی خان نے ذہن میں رکھا بورڈ آف ٹرسٹیز کی مدت چار جنمری انیس سو اچھتیس کو پوری ہو گئی اور ٹرسٹ نے راجہ محمد امیر احمد خان کو ریاست کے کل اختیارات تفویز کر دیئے سید اشتیار حسین اپنی کتاب دی لائیف اینڈا ٹائمز آف راجہ صاحب آف محمود آباد میں لکھتے ہیں محمد علی جنہ راجہ امیر احمد خان سے اپنی اولاد کی طرح محبت کرتے تھے راجہ صاحب سے ان کی شفقت و محبت مثالی تھی راجہ صاحب جب بھی بمبئی آتے ان کا قیام جنہ صاحب کے گھر ہوتا جنہ صاحب ان کے آرام ضرورتوں کا مکمل خیار رکھتے ایک مرتبہ جب راجہ صاحب بمبئی میں جنہ کے ہاں مقیم تھے رات کے وقت تچانک ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے انکل جنہ ان کے بیستر کے قریب کرسی پر بیٹھے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں محبت اور شفقت کے آنسو یہ ایک متاثر کون منظر تھا جسے راجہ صاحب تمام زندگی نہیں بھول سکے راجہ صاحب محمد علی جنہ کو ہمیشہ انکل یا چچا کہہ کر مقاطب کرتے تھے اور فاطمہ جنہ کو پھوپی اور دینہ کو بہن کہا کرتے تھے محمد علی جنہ بھی ہمیشہ راجہ صاحب کا محمد علی جنہ بھی ہمیشہ راجہ صاحب کے جذبات کا احترام کیا کرتے اور ان سے اولاد کی طرح محبت کرتے تھے راجہ امیر احمد خان مزید تعلیم کے حصول کے لیے شانتین کے تنجانہ چاہتے تھے اور اس سرسلے میں ان کی بات گور سے ہو چکی تھی مگر محمد علی جنہ کے مشروع پر انہوں نے یہ ارادہ ترک کیا اور آل انڈیا مسلم لیگ سے وابستہ ہو گیا انہیں آل انڈیا مسلم سپوٹن فیڈریشن کا صدر نمزد کیا گیا جس نے نہ صرف فیڈریشن کے تنظیمی معاملات کو مزید مضبوط کیا بلکہ نوجوانوں میں ایک ایسا جذبہ پیدا کر دیا جو آل انڈیا مسلم لیگ کی مقبولیت میں معاون ثابت ہوا مسلم سیاست سے راجہ امیر احمد خان کے تعلق کا سلسلہ کیا میں پاکستان تک جاری رہا اور انیس سو پینٹالیس میں انہوں نے نہ صرف ممبئی میں محمد علی جناہ کے انتخاب میں فعال کردار ادا کیا بلکہ خود بھی اتر پردیش کی اسمبلی کے روکن منتخب ہونے میں کامیاب ہوئے تاہم تحریک کے دیگر آنماوں سے اخلاقی اور سیاسی اختلافات کے باعث راجہ صاحب دل برداشتہ ہو گئے خاجہ رضی حد لکھتے ہیں راجہ صاحب اگرچہ مطالبہ پاکستان کی منظوری کے لیے پوری طرح سرگر میں عمل تھے اور ان کی جناہ سے وفاداری بھی بے اینے ہی موجود تھی لیکن بعض رہنماوں کے طرز عمل سے وہ اس قدر قبیدہ خاطر تھے کہ تحریک پاکستان کے آخری ایام میں ان کی مصروفیات صرف جناہ کے ایک سپاہی کے حد تک رہ گئی تھی اس عرصے میں یعنی اگست انیس سو چھالیس میں راجہ امیر احمد خان نے مسلم سپوڈنٹ فیڈریشن کی صدار سے استیفہ دی وہیں دستان چھوڑنے اور عراق میں مستقل رہائش اختیار کرنے کے بارے میں منصوبہ بندی کر رہے تھے جون انیس سو سنتالیس میں راجہ صاحب ایک قافلے کے ساتھ عراق اور ایران کے سفر پر روانہ ہوئے جہاں عراق کے وزیراعظم جنرل نوری اس سعید اور شہنشاہ ایران نے ان کو ملاقات کا عزاز بخشا کوئی دنوں بعد وہ لکھنو واپس آگئے مگر پاکستان کے قیام سے چند دن پہلے وہ کوئٹہ پہنچ ان خطوط پر اس طوار نہیں ہو سکے گی جو تحریک پاکستان کے دوران عوام کے ذہن میں مرتسم ہوئے تھے ایک روایت کے مطابق راجہ صاحب نے قیام پاکستان کے بعد پہلی عید الفطر کوئٹہ میں ہی منائی اور اس کے بعد کوئٹہ سے زاہدان کے لیے روانہ ہوئے وہاں سے وہ بغداد پہنچے جہاں انہوں نے مستقل سکونت اختیار کر لی کچھ حر سے بعد راجہ صاحب پاکستان واپس آئے جہاں محمد علی جناح نے انہیں پاکستان کی خدمت کے لیے روکنا چاہا مگر راجہ صاحب کو محسوس ہوا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ اس نئے ملک سے اپنا حصہ وصول کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے بعد وہ انڈیا واپس گئے جہاں جواہر لال نہروں نے ان کا پورت پاک خیر مقدم کیا اور انہیں اندوستان کی خدمت کرنے پر آمادہ کرنا چاہا مگر راجہ صاحب نے ان سے بھی معذرت کالی ان کے پاس دنیا کی تمام آسائشیں اور سہولتیں موجود تھیں مگر انہوں نے ہمیشہ سادگی اور ان کے سار کو شعار بنایا انیس سوٹھالی سے انیس سو 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 تک راجہ صاحب انڈیا اور پاکستان سے زیادہ عراق میں مقیم رہے تاہم وہ ضرورتاً برے سغیر آتے جاتے رہے انیس سی کار میں چھوڑ نے ان کی رہش گا جا رہا تھا راستے میں راجہ صاحب کا تذکرہ ہوا اسکندر مرزا نے کہا میں نے ایک بار کراچی میں راجہ صاحب کو کمیشنر کراچی کے ہاتھوں پراپٹی کا ایک الارٹمنٹ آرڈر بھیجوایا لیکن راجہ صاحب نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وصولی کے دست خط نہیں کی سکندر مرزا نے مجھے بتایا کہ جب انہیں یہ پتہ چلا تو وہ خود ان کے گھر گئے اور ان سے پوچھا آخر آپ نے کاغذات وصول کیوں نہیں کی اس پر راجہ صاحب نے کہا خدا رہا مجھے اس امتحان میں نہ ڈالیں اور وہ زارو کتا رونے لگے یہ کراچی الفنسٹن سٹریٹ پر ایک ایسی جائدات تھی جس کی اس زمانے میں قیمت کئی کروڑ روپے ہوتی تھی لیکن راجہ صاحب کی درویشانہ طبیعت نے اسے قبول نہیں کیا راجہ صاحب چاندبر اس کراچی میں مقیم رہے اور مسلم لیگ کے مختلف دڑوں نے قیادت پر احمادہ کنا چاہا مگر ان کا موقف یہی رہا کہ یہ وہ مسلم لیگ نہیں ہے جس کے وہ ادنا سپاہی تھے جولائی انیس سو چون سٹھ میں انہوں نے کراچی میں سراج دولہ کالج کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا اور انیس سو چھہ سٹھ میں اپنے صاحب زادے راج کمار سلمان میاں کے آلہ تعلیم کے حصول کے لیے آزم لندن ہوئے لندن میں انہیں اسلام کلچر سنٹر کی سربراہی کی پیش کش ہوئی جس کا قیام حکومت برطانی اور حکومت مصر کے درمیان ایک معاہدے کے تحت عمل میں آیا تھا راج صاحب مئی 1968 میں اس حدارے سے وابستہ ہو گئے 1969 میں جب یعیہ خان پاکستان کے صدر اور چیف مارشل ایڈ منسٹر بنے تو انہوں نے راج صاحب کو برطانیہ میں پاکستان کے صفیر یا اس کے مساوی کسی عدے پر خدمات انجام دینے کے لیے آمادہ کرنا چاہا مگر راج صاحب نے انہیں بھی انکار کر دیا 1991 میں مشرق پاکستان کی علیہت صاحب کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی خاجہ رضی حیدر نے لکھا کہ راج صاحب کے لیے پاکستان کا دو نیم ہو جانا ایک ایسا علمیہ تھا جس نے ان کے وجود کو دیمہ کی طرح چاٹ لیا وہ اسلام سینٹر کے امور کی نگرانی نہائی تندہی سے کرتے رہے لیکن جا پاکستان کا خیال ان کے دل میں آتا تو وہ ملغول ہو جاتے ایک ایسا شک جس نے پاکستان کے قیام کے لیے اپنے روز و شب اور اپنی بے پناہ دولت کی کوئی پرواہ نہیں کی جس نے اپنی صحت سے سرف نظر اور مسلسل جدو جہد کرتا رہا وہ اس کود ڈھاکہ پر بے یار و مددگار دیار غیر میں آنسو بہاتا رہا اس موقع پر نہ کوئی اس کی حوصلہ افضائی کرنے والا تھا نہ برسا دینے والا بس وہ اکیلا اپنے غم کو سینے سے لگائے رکھے رہا تیرہ اکتوبر انیس سو تیہتر کو انہیں دل کا شدید دورہ پڑا انہیں فوری طور پر حسبتار پہنچایا گیا لیکن وہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ زندہ نہ رہ سکے اور چودہ اکتوبر انیس سو تیہتر کو انسٹھ برس کی عمر میں وفات پا گئے راجہ صاحب کے میت ایک خصوصی تیارے کے ذریعے لندن سے تہران لائی گئی اور بعد ازاں اس سے مشہد مقدس میں حضرت امام علی رضا کے مقبرے کے اہاتے میں سپور دیخوا کر دیا گیا مختار مسعود نے آواز دوست میں لکھا ہے کہ میری آٹوگراف ایلبم میں ایک نواب کے علاوہ ایک راجہ کے دستخط بھی ہیں نواب اور راجہ میں صرف نام کا فرق ہے کہنے کو ایک مسلمان دوسرا ہندو ہوتا ہے مگر حرام پور کے حرم اور اندر کے اکھاڑے کا مسئلک ایک ہوا کرتا ہے میں جس راجہ کا ذکر کر رہا ہوں وہ شریف اور نجیب ہیں اور ان کا تعلق عبد کی تعلق داری اور اکھنو کی امام باڑے سے ہے ان کے والد ایک درد مند مسلمان رہنمہ تھے ان کے انتقار کے بعد نوجوان راجہ کو جاگیر اور سیاست ورسے میں ملی کشتر کا درد مندی اور ہوش مندی کا بھی ان کے حصے میں آیا وہ جاگیر انڈیا میں چھوڑا سیاست پاکستان آ کر خرچ کر دی ہوش مندی ہنوز ان کے ساتھ ہے درد مندی کا اب پتہ نہیں یہ تھے راجہ صاحب محمود آباد جناہ کے چچا کے لادلے محمد امیر احمد خان یہ تحریر آپ کے سامنے اقیل آباد جعفری کی پیش کی گئی ہے جو انہوں نے بی بی سی کے لیے لکھی تھی اجازت دیجئے اللہ حافظ